موسیقی عزیز دوستوں السلام علیکم نمستے ستسریہ کال جائے جنندرہ گوڈ آفٹرنون عزیز دوستوں عرصے سے میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ ایکو سسٹم جو ہے انٹرنیشنل لیڈ بائی امریکہ ایک روٹن ایک کھڑا بدبودار سڑا ہوا ایکو سسٹم ہے جو دنیا میں ایک ایسا سسٹم لاغو کر رہا ہے جو پوری دنیا کو بربادی کی طرف لے جائے گا ابھی امریکہ کی کانگریس میں تین میجر یونیورسٹیز جو امریکہ کی ہیں ان کے پریسیڈنٹس کو بلایا گیا تھا ہارورڈ کی کلاؤڈین گے پینسیلوینیا یونیورسٹی کی لیز مگل اور میسیچوسٹ انسٹیٹوٹ آف ٹیکنالوجی کے پریسیڈنٹ سیلی کونبلت اب مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کی کانگریس میں یہ چیز ایسی بیڈلی ایکسپوز ہوئی ہے یہ گھنٹے سے لمبی وہ ہے ڈسکشن جو میں ظاہر پوری ویڈیو آپ کو نہیں دکھا سکتا میں نے پوری ویڈیو انٹریس سے دیکھی ہے اور میرے پاس آپ کو پتا ہے ٹائم کی بہت کنسٹرینٹ ہے تو میں نے وہ پوری پھر بھی دیکھی ہے کیونکہ مجھے وہ بڑی انٹریسٹنگ لگی اور میرے لیے کافی اس میں چیزیں تھیں اس کے کئی شورٹس ٹیوٹر وغیرہ پہ آویلیبل ہیں عزیز دوستوں دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو دھنگ ٹینکس ہوتے ہیں امریکہ یوکے یورپ یہ پولیسیز ڈیزائن کرتے ہیں اور یہ پولیسیز پھر امریکہ کی گورنمنٹ پوری دنیا پہ امپوز کرتی ہے یہ تھنگ ٹینکس کو پیسہ ملتا ہے کورپورٹ سیکٹر سے ان کی فنڈنگ ہوتی ہے کورپورٹ سیکٹر سے تو وہ کورپورٹ سیکٹر کا ایک سسٹم لاغو کرتے ہیں دوسرا ان کی فنڈنگ ہوتی ہے اسلامیک ایکسٹریمیسٹ کنٹریز چائنہ اور اس طرح کے کنٹریز سے ان تھنگ ٹینکس میں کون ہوتا ہے ان تھنگ ٹینکس میں میجر یونیورسٹی کے پروفیسرز بھرے ہوتے ہیں زیادہ تر اور یہ پروفیسرز ڈیزائن کرتے ہیں پوری دنیا کے لیے پولیسیز تو ان یونیورسٹیز کا حال یہ دیکھیں کہ ان یونیورسٹیز کو جو فنڈنگ ہوتی ہے نورمالی تو یونیورسٹیز اتنی ہائی فیز چارج کرتے ہیں سٹوڈنٹ سے کہ ان کو فنڈنگ کے لیے مطلب کوئی سینس نہیں بنتا ایک مثال ہے کہ ہمارے بچے یہاں یونیورسٹیوں میں ہی ہیں کالیج یونیورسٹیوں میں میری بیٹی نے ماسٹرز تک کیا ہے یہاں یونیورسٹی سے بینک سے لون لے کے کیا ہے تو ایک ایک سال کا پچیس پچیس ہزار پاؤنڈ لیتے ہیں تو پھر ان کو فورین فنڈنگ کی کیا ضرورت ہے لیکن فورین فنڈنگ بھی کوئی ہو ملہب آئی اوپننگ ون پوائنٹ فائی بیلین ڈالر ایک یونیورسٹی کو ملا ہے میڈل اسٹ کنٹریز سے ون پوائنٹ فائی بیلین ڈالر اور وہ بھی میڈل اسٹ یونیورسٹی کا جو میڈل اسٹ کیمپس ہے جس میں میڈل اسٹ سٹڈیز اور میڈل اسٹ کے حوالے سے چیزیں ہوتی ہیں تو آپ بتائیں کہ میڈل اسٹ کے کنٹریز اگر وہ فنڈنگ کر رہے ہیں تو ان کی فیور کی ہی اسٹڈیز ہوں گی نا تو پروفیسرز بھی پھر ظاہرہ اس میں سے شیئر لیتے ہیں تو پروفیسرز وہی پڑھائیں گے جو میڈل اسٹ کنٹریز کی آئیڈیولوجی یا چائنہ فنڈنگ کرتا ہے تو چائنہ کی آئیڈیولوجی کو پروموٹ کریں گے وہی چیز اسٹوڈنٹس میں جاتی ہے اور پھر وہ اسٹوڈنٹس ڈیفرنٹ وارکس آف لائف میں اب آپ کو میں ایک ڈیڑھ منٹ کا شورٹ دکھاتا ہوں پہلے آپ یہ دیکھئے ان تین یونیورسٹیز کے پروفیسرز سے فنڈنگ کے حوالے سے بات کر رہی ہیں سینیٹر اسٹیفانک کانگریس میں وومن اسٹیفانک نے سوالات کیا ہے کلیر الفاظ میں کہ آپ کو مڈلیس سے یہ فنڈنگ آتی ہے وہ جواب دے نی رہیں کلیر سنیے ذرا لن دورانات مجھئے ہیں ای چلہ؟ اراد اللہ !! پوہ علیہ علیہ السلام علیہ السلام؟ ب ملتبر ہاتے کے لئے متى ملتبر ہاتے اسے سورے امیر دماغ تھے ملتبر ہاتے پیولانا کس کسیر ریسے co ریسے ملتδή ملتند ہے 1.5 ڈم ضرورنی دولارہ الدولارٹ شرکر کی شروع buy تو عزیز دوستو یہ آپ دیکھیں کہ کس طرح فنڈنگ کی جاتی ہے اس ایکو سسٹم کی کس طرح پھر وہ پروفیسر آر اسٹ وڈینٹس وہ گروم کیے جاتے ہیں اب اس کی واضح مثال آپ کو ابھی غزہ کے معاملات پہ نظر آئی ہوگی کہ مختلف یونیورسٹیز میں جیوز اسٹوڈنٹس کا حال خراب کیا ہوا ہے وہ بیچارے پڑھنے کے لیے نہیں جا رہے اور پھر وہاں پہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس باقاعدہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں غزہ کے لیے اور جیوز کو پوری دنیا سے مٹانے کی باتیں کی جاتی ہیں ان یونیورسٹیز میں جو کہ گیان کا گھڑ ہونا چاہیے جہاں پہ انٹولرنٹ کو اگزسٹنس اور مل جل کے رہنے کی باتیں کی جائیں وہاں پہ جیوز کو مٹا دینے کی بات ہو رہی ہے تو عزیز دوستوں بات صرف جیوز کی نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ جیوز سٹرانگ کمیونیٹی ہے ان کے لیے امریکہ ان کا سر پرست ہے امریکہ ان کا گوڈ فادر ہے تو امریکہ ان کی پروٹیکشن کرتا ہے تو آج جیوز کے لیے اتنی آوازیں اٹھ رہی ہیں ورنہ انہی یونیورسٹیز میں آپ دیکھیں کہ کس طرح ہندووں کے ساتھ ہو رہا ہے یہاں پہ یاد نہیں ہوں اوکسفورڈ سے دو سال پہلے رشمی ساون اوکسفورڈ یونیورسٹی کی سٹوڈنٹ یونین کی پریسیڈنٹ الیکٹ ہوئی تھی ویچاری کو بھاگ جانا پڑا مطلب کس طرح اس کے ساتھ ریسیزم اور فیشیزم ہوا یہاں پہ آپ کر کے دکھا دیں کوئی پرو انڈیا پروگرام اجازت ہی نہیں ملتی کہتے ہیں یونیورسٹی آلے کہ نہیں سٹوڈنٹس بل نو ٹے گری لیکن اگینسٹ انڈیا کتنے پروگرام ہوتے ہیں کشمیر پہ اس پہ اس پہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہندووں کی ویچاروں کی ایک ہی آواز ہے بی جے پی اس کو بھی اپنی اپوزیشن پارٹیز اتنا وہ کرتی ہیں آپ معمولی مثال دیکھ لیں کہ یہی یونیورسٹیز ہیں نا جنہوں نے انگلینڈ میں اور امریکہ میں راہل گاندی کو دعوت دی تھی پروگرام کرنے کی راہل گاندی ایک ہارا ہوا پولیٹیشن جس کی پولیٹیکل پارٹی پورے انڈیا سے صاف ہو چکی ہے اس کو بلائی جاتا ہے بولنے کے لیے کیونکہ وہ ان کی بھاشا بولتا ہے اس ایکو سسٹم کے پروپیگنڈا کو پروموٹ کرتے ہیں کبھی آپ نے سنا کہ جے شنکر جی کو بلائی ہو یا کسی بی جے پی والے کو آر ایس ایس والے کو وی ایچ پی کا کسی کو بلائی ہو کیونکہ آواز نہیں ہے ہماری اور ہمارے لیے تو آپ دیکھ لیں وہ گرپتونت پنن روز دھمکیاں دے رہے لیکن اس کو مارنے کی سازش ہوئی اس لیے امریکہ بادور بھارت کے لوگوں کو وہ کر رہا ہے یہ کر رہا ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب جیسے اس نے لیٹیس جو دھمکی دیئے کہ میں تھارٹین دسمبر کو انڈین پارلیمنٹ کو اڑا دوں گا یہ بات اگر کوئی امریکن سٹیزن انڈیا میں بیٹھ کے یہ بات کرے تو امریکہ کیا کرے گا باجہ باجہ دے گا پوری دنیا کا آپ کو یاد ہوگا کہ ویکی لیکس آئے تھیں جس میں امریکہ کی سیکریٹس کو جولین ایس اینج نے ایکسپوز کیا تھا وہ بیچارہ آج تک ایک کمرے میں بند ہے اس کو گرفتار کر کے ایک کمرے میں بند کیا ہوا ہی یورپ میں اس کو امریکہ ہمیں لانے کی کوشش ہو رہا ہے یا لیکن اس نے صرف امریکہ کے اپنے سیکریٹ ڈاکیومنٹس ایکسپوز کیا تھے یہاں تو وہ کبھی گروپتونت پنون کبھی ہوای جاز اڑانے کی بات کر رہا ہے کبھی دلی ائرپورٹ کبھی نرندر موڈی اسٹیڈیوم تو کبھی آپ پارلیمنٹ کو بلو کرنے کی بات کر رہا ہے کانون کہاں ہیں کوئی رول آف لوگ کوئی چیز اگر یہی چیز کوئی امریکہ کے بارے میں کرے یا اسامہ بن لادین یہی کرتا تھا کہ ہم اڑا دیں گے یہ کر دیں وہ کر دیں گے سالہ پورا ایشیا بمباری کر کے ختم کر دیا امریکہ نے اسامہ بن لادین کی آڑ میں تو یہ امریکہ کا ایکو سسٹم ہے اب آپ دیکھیں جیوز کی بات ہوتی ہے یہ میں آپ کو تین منٹ کی ایک ویڈیو دکھا رہا ہوں اس میں کانگریس وومن سٹیفنک بار بار ایک ہی سوال کر رہی ہے ان تینوں سے کہ کیا آپ کے ہاں جیوز کو جینوسائٹ کرنے کی بات کرنا آپ کے لوگ کے خلاف ہے یونیورسٹیز کے جو رولز ہیں لوز ہیں اس کے خلاف ہے بار بار جواب ڈیپینڈز کانٹیسٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے پھر آخر میں تنگ آکے اس سے بہت زیادہ وہ کرتی ہے تو وہ کہتی ہے پینسلوینیا کی جو پریسیڈنٹ ہے میگل وہ کہتی ہے کہ کنڈکٹ ہوگا تو یہ جرم ہے یعنی جینوسائٹ کی بات کرنا جرم نہیں ہے اگر جینوسائٹ کرو گے تو پھر یہ جرم ہوگا وہ کنگریس وومن کہتی ہے کہ مطلب کیا ہے تمہارا یعنی جینوسائٹ ہوگا اس کے بعد یہ جرم ہوگا تو وہاں پہ جینوسائٹ کی باتیں ہوں وہ مسئلہ نہیں ہے یہ ان یونیورسٹیز کا حال ہے آپ یہ تین منٹ کی ویڈیو دیکھیں جس میں آپ کو بھی انٹریسٹ آئے گا کہ یہ کس طرح سے سوال جواب ہو رہا ہے تیار نمیٹرہ کمیٹرہ تیاری کنگوٹ روزیز کا وہ позاگری selectی میرے کو وہ آپ کر رہے ہے آپ toujours و ص vis YOU ہماری تقوم بود اور خوالے من زیارت کے بارے مطابعتاً تتشاؤرات اسام کامالاتی کی تصل کردی ہے تعالی تقریبا تعلید بودہ روشاو بارے مطابعتاً میگل باشر سات، اس نگل گل قلاج برماناتی کی تلوشتی پرماناتی کی تلوشتی بارے روشاو بمšتر جدور مطابعتاً روشاو با ربًا If the speech turns into conduct, it can be harassment. Yes, I am asking specifically calling for the genocide of jews. Does that constitute bullying or harassment? If it is directed and severe or pervasive, it is harassment. So the answer is yes. It is a context dependent decision, congresswoman. It's a context dependent decision. That's your testimony today? Calling for the genocide of jews is depending upon the context. ابھی رکھائی مجودمت موسیقی 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 Joc, نیز remake. جیرہ ویژی سے نعم کرتے ہیں۔ کے حضورت نے جیرہ تجربت دیگر کیلے کہی²ی ایک ڈیویو جیرہ ساید؟ کسی صحر ویڤیف آمد؟ کی جیرہ ارمڈ والہ؟ باکست جیرہ ارمڈ کیم ترغی ایڈیو دیگر ترغیتی ایڈوید جیرہ ایڈوید وہ علیہ ویڈیوڈیویس موسیقی موسیقی تو دیکھنے کا مقسم ہے تو دیکھنے ہیں ہم نے یقین ہے انجازہ دیکھنے کا اصطرار کرسکتا کرسکتا کہ یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ اس کیونے کی تیکھنے کی یہاں ہی مجھوڈہ اور اس سے مجھوڈی شہر جس کی فنڈنگ ہوتی ہے اسلامی ایکسٹریمیسٹ کانٹریز سے چائنہ سے اور وہاں پہ باقاعدہ ان کے کیمپسز میں اس طرح کی ایڈیوکیشن دی جاتی ہے اب آپ یہ بتائیں کہ یہ یونیورسٹیز میں اب مجھے ایک کسی لیڈر کا اسی طرح کے پروفیسر کا میں انٹرویو ایک بار دیکھ رہا تھا مجھے نام بھی یاد نہیں ہے اور کب کا ہے لیکن کچھ دنوں پہلے ہی میں دیکھ رہا تھا اس میں اس نے کہا کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم سینٹرل گورنمنٹ کے الیکشنز پروینشل گورنمنٹ کے الیکشنز مختلف ملکوں میں اس کی طرف توجہ کم دیتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ لوکل الیکشنز جو کانسلرز کے کانٹریکٹرز کے میئرز کے ہوتے ہیں اس کی طرف توجہ دیں کیونکہ یہ جو رولز اینڈ لوز ہوتے ہیں جو لوکل لیول کے وہ نیچے سے بنتے ہیں معمولی ایک مثال دیتا ہوں یونائٹیڈ کنگڈم میں تیرہ سال سے چودہ سال سے کنسرویٹیو پارٹی کا پرائمینسٹر ہے اور فیڈرال الیکشن میں کنسرویٹیو پارٹی جیتی ہے لیکن میجورٹی شہر لنڈن منچسٹر برمنگم بریٹ فورڈ جتنے بھی لیں اس میں آپ کو لیبر پارٹی کا میار ملے گا ایک تو ان کا الیکشن سسٹم بھی اتنا روٹن ہے یہ انڈیا کی دیموکریسی کی بات کرتے ہیں ان کا اپنا الیکشن سسٹم اتنا بدبود آ رہے کیونکہ میں گیا تھا نا دو سال پہلے یہاں کے ایک الیکشن میں ایک ہماری بہن کھڑی ہوئی تھی ساناتھانی بہن کانسلر کے لیے تو میں گیا تھا تو میں صبح بوٹنگ شروع ہوئی تب سے لے کے رات تک ایک بندہ آ رہا ہے اس کو سائن لے کے ایک پارچی دے دی اب وہ پارچی پہ سٹیمپ لگا رہا ہے وہی پورانا سسٹم اور ڈبے میں دس جیب سے بھی نکال کے ڈبے میں ڈال رہا ہے کیونکہ یہاں پہ اولڈ ایج ہومز ہیں ان کا ایک پورا سسٹم ہے اولڈ ایج ہوم ہے اس میں کسی میں پچاس کسی میں سو بڑے بڑیاں رہتے ہیں وہ تو ووٹ ڈالنے نہیں جاتے نا ان کے ووٹ اندر سے نکال لیے جاتے ہیں کیونکہ ان کو بائی پوسٹ ووٹ جاتا ہے وہ نکال لیے جاتے ہیں اس ٹیمپ میں وغیرہ لگا کر رکھ لی جاتی ہیں ایک آدمی ووٹ ڈالنے جا رہا ہے ساتھ میں دس پرکیاں اور اندر پھینک رہے ہیں بھارت میں الیکٹرونک ووٹنگ مشینز ہیں اس پہ کتنا اعتراض ہو رہے ہیں اسی لیے ہو رہا ہے کہ وہاں پہ دھاندل نہیں کر پا رہی ہے مشین ہے وہاں پہ دس انگوٹھے نہیں لگا سکتے دس جگہ پہ بٹن نہیں ایک آدمی نے ایک ہی بٹن دبانا ہے ایک ہی ووٹ جانا ہے ابھی میں ایک بھارت کے ہی کسی کانسلر کے الیکشن دیکھ رہا تھا اس میں بیٹھا ہوا آدمی پوری کتاب ووٹ کی اے پر پناٹ آیا تھپا مارا اے پناٹ آیا تھپا مارا ٹھک 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 پوری کتاب میں تو پاکستان میں اس سسٹم سے گزر کے گیا ہوں میں تو دیکھ کے آیا ہوں کہ کس طرح الیکشن سے ایک دن پہلے جو پولنگ سٹاف ہوتا ہے وہ پوری پوری ووٹ بوکس پیپلز پارٹی کے کانڈیڈیٹس ہیں ان کو آدھی سے زیادہ ووٹ بوک سمجھ لیں کسی کے پاس ایک بوک میں سو ووٹ ہیں یا پانچ سو کی بوک ہے وہ پانچ سو کی پرچیاں ہیں ٹھک ہے آدھی سے زیادہ بوکس وہ دے دیتا ہے کانڈیڈیٹ کو اپنے پیپلز پارٹی کے اس کے لڑکے رات پر پر پرچیاں تھپ 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 انگوٹھے لگا رہے ہیں سیم انگوٹھا ملے گا آپ کو ساتھ پہ اور پھر صبح جو ووٹ اپنا ڈالنے جا رہا ہے اس میں پچیس پچاس پرچیاں اور اندر ڈبے میں ڈال دیتا ہے مجھے یاد ہے میں جب میر تھا تو ایک بار ایک جگہ الیکشن ہو رہے تھے میرے ہی علاقے میں تو نو بجے الیکشن شروع ووٹنگ شروع ہوئی گیارہ بجے چھاپا پڑا ڈبا جو پولنگ بوکس انہوں نے کہا کہ کہاں انہوں نے کہا ایک تو بھر گیا ہے اسٹاف نے کہا اور یہ دوسرا ہے وہ دو ڈبے کھولے گئے تو اس میں اتنا ووٹ نکلا کہ وہ کہتا ہیں کہ پورا دن بھی اگر اسی پولنگ بوٹ پر ووٹنگ ہو نا تو پورے دن میں بھی اتنی ووٹ نہیں ہو سکتے جتنے آپ نے دو گھنٹے میں بگتا گئی ہیں کہاں سے آئے اتنے سارے ووٹ تو یہ پورا ایک سسٹم ہے جو امریکہ یورپ میں لگو ہے جس کے نتیجے ہم نے دیکھ لیے کہ ڈانلڈ ٹرمپ کے جیتے ہوئے کو ہارایا آل گور کو جیتا ہوا تھا ہارایا اور ای وی ای مشین پوری دنیا کی ٹیکنولوجی ان کے پاس ہے پوری دنیا کا سب سے ترقی آفتہ ممالک ہیں یورپ امریکہ لیکن اس سسٹم میں ان کا ایکو سسٹم چینج نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ وہ ان کو سوٹ کرتا ہے اور اسی سے یہ اپنا پھر اپنی مرضی کی گورنمنٹس سسلہ سکتے ہیں اور بھارت میں آپ دیکھ لیں حالانکہ ایک بات ہے کہ اس بار بھی الیکشن ہوئے وہ ڈیرک وی جے سنگھ اور دو چار میلے ملوں نے کچھ باتیں کی ہی الیکٹرانویک وٹنگ مشین پہ لیکن تیلنگ گناہ میں بڑے خوش تھے وہاں پہ ای وی ایم مشینیں بہت اچھی تھی لیکن متیا پردش لیکن زیادہ تر راہول گاندی وغیرہ نے اس پہ کوئی بات نہیں کیوں انہوں نے اپنی ڈیفیٹ کو گریس فلی ایکسپٹ کیا جو کہ میں پہلی بار راہول گاندی کی مجھے کوئی بات اچھی لگی اس میں اس نے کہا کہ ہاں میں منڈیٹ کو ایکسپٹ کرتا ہوں کیونکہ ای وی ایم میں جس میں چپ ہو نہ جس مشین میں اس کو منیپلیٹ کیا جا سکتا ہے بلکل غلط بات ہے پورا ایک سسٹم ہے بیلٹ پیپر پہ دھاندلی کے ہسٹوریکل پچھلے سو سال سے بیلٹ پیپر پہ چیزیں ہو رہی ہیں اس کو اتنے نئے نئے طریقے آ چکے ہیں کہ اس میں دھاندلی ہوتی ہے تو عزیز دوستوں یہ آپ نے جو دیکھا نا یونیورسٹیز آر بیسک انہی کے پروفیسرز ٹھنگ ٹینکس میں جاتے ہیں پولیسیز بناتے ہیں انہی کے سٹوڈنٹس اس مائنڈ سیٹ کو لے کے باہر نکلتے ہیں یونیورسٹیز سے ڈیفرنٹ جاتے ہیں اور سسٹم کو وہ کرتے ہیں اس میں یہ پہلی بار کانگریس میں آیا ہے اس لیے کہ بات آگئی تھی جیوز کی آپ دیکھیں آج کل امریکہ کی مختلف کانسلز میں جہاں پہ کانسلرز ہوتے ہیں اور مختلف یونیورسٹیز میں کارس سسٹم پہ کتنی باتیں ہو رہی ہیں بلز آ رہے ہیں کہ کارس سسٹم کو بین کرو اور یہ کرو وہ کرو کہاں سے کونسا کارس سسٹم ہے مجھے کوئی یہ بتا دے ان کیس انڈیا کے کچھ علاقوں میں رورل ایلیاز میں اگر ہے بھی یہاں پہ کہاں ہے کارس سسٹم مجھے کوئی سمجھا دیں میں یہاں پہ ٹوٹل انڈینز ٹوٹل ہندووں کے ساتھ کانٹیکٹ ہوں لنڈن میں میرے جتنے جاننے والے ہیں دو سو پانچ سو ہزار ہندو مجھے کسی کا نہیں پتا کہ کون کس کارس سے ہے ہم لوگ اکثر ملکے بیٹھتے ہیں پچیس تیس لوگ مجھے نہیں پتا ہوتا اس میں کون برہمن ہے کون کون سی کارسٹ ہے یہاں کہاں کارسٹ آگئے یہاں پہ اور امریکہ میں اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے کارس سسٹم پہ اگر کوئی کا دکہ معاملہ ہے تو پھر آپ کو مسلمانوں کی کارسٹ سسٹم نظر نہیں آتی وہاں تو کلیر شیعہ سنی کی کارسٹ ہے وہاں پہ سید کی کارسٹ ہے کہ جو پروفیٹ کی نسل سے ہے پروفیٹ کا تو بیٹا ہی نہیں تھا نسل کہاں سے آگئی ٹھیک ہے پروفیٹ محمد کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں تھا لیکن اب بیٹی کی اس سے اتنے اتنے سید ہیں کہ میرا خیال ہے کہ پانچ سو محمد کی بھی نسلوں میں اتنے سید نہیں ہو سکتے تھے اتنے سید کہاں سے آگئے چودہ سو سال پرانی باتیں کتنی پیڑیاں ہو گئیں اٹھائیس تیس پینتیس چالیس پچاس پیڑی ہو گئیں پچاس پیڑی میں ملینز کہاں سے ہو گئے انڈیا میں دیکھو جس کا نام دیکھو سید یا اینڈ پہ شاہ آجاتا ہے وہ امید شاہ جی والا نہیں شاہ مسلمانوں کا شاہ زیادہ تر پنجابیوں میں یہ شاہ ہوتے ہیں نصیر الدین شاہ یہ پروفیٹ کی نسلیں سندھ میں جتنے بڑے رہے ہیں سب سید ہیں یا شاہ ہیں قائم علی شاہ سید خرشید شاہ جتنے لے لیں سید قربان علی یہ ابھی جو پرائیم چیف منیسٹر پیپلز پارٹی کا دس سال سے تھا سید امداد علی سب سید ہیں کہاں سے آگئے اتنے سید اور پھر مولوی بتاتا ہے کہ سید کی عزت کرنا ہے سید کو اسپیشل درجہ ملا ہوا ہے سید کا یہ سید کا وہ تو عزیز دوستوں کاسس سسٹم پر بات کرنی ہے تو مسلمانوں کی جتنا مسلمان ایکسٹریمزم اور وائولنس کی بات کرتا ہے اس پہ کبھی آپ نے سنا کسی یونیورسٹی میں کوئی بات ہوئی ہو کسی کونسل میں کوئی بل پیش کیا گیا ہو لیکن یہ ایک ہندو اور جیوس کے اوپر پورا سسٹم لاغو کر رہے ہیں کتنا امریکہ کا تینک ٹینک اور اسٹیٹ لیجسلیٹیو اسمبلیز اور دوسری چیزیں ہیں انڈیا کے اوپر اور انڈیا کی ڈیموکریسی کے اوپر انڈیا کی کاسس سسٹم کے اوپر کتنا دسکشن کتنی چیزیں ہوتی ہیں کبھی آپ نے سنا کسی مسلمان کے اوپر کوئی ایسی دسکشن ہوئی ہو کیونکہ ان کے جو ایک تو میجر تینک ٹینک کے ہاتھ سن ہے کارنگی ہے اتنے سارے ان میں آپ جا کے دیکھ لیں ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز اور ان کے وزیٹنگ فالوس سارے پروفیسرز ملیں گے یہ سب انہی یونیورسٹیز کے ہیں جن کی فنڈنگ میڈل اسٹ اور چائنا سے ہوتی ہے تو پھر وہ جس سے فنڈ لے گا اس کی پولیسی نہیں چلے گا اگر نہیں چلائے گا تو ان کو فنڈنگ تھوڑی ہو رہی ہوگی تو یہ امریکہ کی کانگریس وومن کے الفاظ ہیں کانگریس کی ہیئرنگ میں باقاعدہ اوفیشیل فگر ہے 1.5 بلین ڈالر میڈل اسٹ کیمپس کو ملتا ہے ایک یونیورسٹی کو 1.5 بلین ڈالر آپ اندازہ کر سکتے ہیں پاکستان 700 ملین کی قسط کے لیے آئی ایم ایف کے آگے الٹا لیٹا ہوا ہے پچھلے ایک سال سے 1.5 بلین ڈالر آپ اندازہ تو کریں سو بلین روپیا دس ہزار کروڑ یا ایک لاکھ کروڑ بھئے آپ تو یونیورسٹی کے جتنے انڈیا سے چائنا سے پوری دنیا سے سٹوڈنٹس جاتے ہیں بھاری فیسے دیتے ہیں اور لڑے ان کی اپنی زمینیں ہیں اپنا پورا کیمپس کا کرائیہ نہیں دینا کئے کچھ نہیں دینا پھر آپ کو اتنا سارا فنڈنگ کی ضرورت کیوں ہے عزیز دوستوں پورا ایک بدبودار گلا سڑا سسٹم ہے عزیز دوستوں اب چلتے چلتے امریکہ کے حوالے سے تین پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا یہ کل سروے ہوا ہے اس میں اکونومسٹ میکزین نے کہ ریپبلکن پارٹی کے نومینیشن کے لیے سکسٹی تھری پرسنٹ ڈینرل ٹرمپ کو ووٹ پڑتا ہے اس میں ستر فیصد تک بھی جا سکتا ہے بارہ پرسنٹ رون ڈین سانٹنس، گیارہ پرسنٹ نکی ہیلی اور چھے پرسنٹ ویویک راما سوامی کو یعنی اگر ڈونال ٹرمپ کلیر رہا تو ڈونال ٹرمپ ریپبلکن کا کینڈیڈیٹ ہوگا اور اگلا امریکہ کا پریسیڈنٹ ہوگا ان کی رگنگ بھی اس کو نہیں رکھ سکے گی اورنا امریکہ میں بہت بڑے پروٹیس شروع ہو جائیں گے دوسرا امریکہ نے آپ کو پتا ہے کہ بتیس ٹریلین ڈالر کے کرزے میں امریکہ نے اپنے ٹریجری بونڈ نکالے پیسے لینے کے لیے تو ٹریجری بونڈ دنیا کے مختلف کنٹریز نکالتے ہیں پاکستان بھی نکالتا ہے اور وہ بونڈ ہوتے ہیں کہ آپ کو اتنا پرسنٹ انٹریسٹ ملے گا تو انویسٹرز ہوتے ہیں وہ خرید لیتے ہیں اور ان کو اتنا پرسنٹ انٹریسٹ ملتا ہے اور ان ٹریجری بونڈ کے بدلے میں بنگ سیلون لے کے پھر اپنا بزنس بھی چلا رہے ہوتے ہیں امریکہ نے اپنے ٹریجری بونڈ نکالے کوئی لینے کو تیار نہیں کیونکہ چائنہ اور امریکہ کا جو آرٹیفیشل ایکونومک ہیجمنی دکھائی جا رہی تھی نا وہ ایک ببل ہے اور اس ببل میں صرف ہوا بھری ہوئی ہے تو ان کے ٹریجری بونڈ لینے کو کوئی تیار نہیں امریکہ میں زبردست ایکونومک کرائی سکس آئے گا اور یہ جو خاص طور پر یہ جو ان کا ایکو سسٹم ہے وہ امریکہ کو لے ڈوبے گا اور آخری پوائنٹ امریکہ کی فیلڈ پولیسیز جو ہیں کہ آپ یاد رکھیں کہ تین ٹریلین ڈالر لگا کے بیس سال امریکہ جنگ کرتا رہا چار پریسیڈنٹ بدلے ان بیس سالوں میں اور تالیبان کے خلاف جنگ کر کے اسی تالیبان کو واپس افغانستان دے کے واپس آگئے کوئی اپولوجی کی ملینز اف لوگ مار دیئے پورا ایک ملک بمباری کر کے تباہ کر دیا کوئی اپولوجی اتنا تک کہا کہ ہم نے غلطی کی جن تالیبان کے خلاف بیس سال لڑتے رہے تین ٹریلین ڈالر لگائے چار پریسیڈنٹ بدل گئے اسی تالیبان کو واپس سرکار دے کے آئے یہ ہیں امریکہ کی پولیسیز دنیا سے کھیل رہے دنیا کے امن کو اگر کوئی برباد کر رہے that is United States of America thank you very much aziz dosto for all your support kindly keep supporting that is the that is that is the